ہاں ہاں ابھی ریکارڈنگ چاہل ہوئی میرا تو ہم آپ کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں آج وی وی اے مائکو پروگرامنگ پہ تو سمجھتے ہیں پہلے وی وی اے ہوتا کیا ہے پہلے اس کے بارے اچھا مجھے پتا ہے کہ آپ کو وی وی اے کی نولیج پہلے سے تھوڑی بہت ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بالکل جی رو ہے نل ہے آپ کو کچھ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اور شروع سے ہر چیز کو سمجھا رہا ہوں vva vva کا فل فارم ہوتا ہے ویجبول بیسک پھور اپلیکیشن vva کا فل فارم ہوتا ہے ویجبول بیسک پھور اپلیکیشن اس میں ہی کیا ہوتا ہے کاملے مان لیچے آپ آپ کے پاس کوئی ایسی پڑبلم ہیں جس کی ٹھیکسل میں بھی نحی آپ وی وی پرگام carriage کووی بھی فنکشن کر سکتے ہیں تو وی بی کے ماردین سب کیا بنائیں گے آپ بنائیں گے مائک روز بنائیں گے آپ پنکشن اور بنائیں گے آپ کیوزر تو مائک روز کیا ہوتا ہے مائک روز جیسے اوٹو پیلٹ جیسے ابھی ابھی آپ نے بتایا کہ i have the data with multiple sheets اور آپ اس کو collate کر کے summarize کرنا چاہتے ہیں چھوٹا ایجامپل ہم آپ کو دیتے ہیں کہ مائک روز آپ کو اس میں کیا help کرے گا جیسے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سار data sample تیار کر رہا ہوں اور مجھے data sample تیار کرنے کے جانا ٹائم نہیں لگتا ہے few minutes کے اندر ہم data times تیار کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ data time تیار کرتے ہیں ہم اس کو copy کرتے ہیں یہاں پہ paste کرتے ہیں یہاں paste کرتے ہیں یہاں بھی paste کریں گے یہاں بھی paste کریں پانٹ سیٹ میں میرا data بن گیا مجھے ان پانٹ سیٹ کا data ایک کے نیچے ایک کے نیچے copy paste کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے حالانکہ اس کے لئے اور بھی طریقے ہیں excel کے normal طریقے بھی ہے لیکن وہ سارے version میں نہیں تو بھی بھی ہم سیمپل سا میکرو بنائیں گے developer بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ یہاں پہ انشار مروز سبجیکٹ دیتے ہیں ہے تو بھی دیتی جہے copy ا کے نام سے میں نے بنایا ہے oh ڈیک روپنی کلوز اب یہاں پہ کچھ لائن کی کوڈنگ کریں کہ 4 i ایک چلے 1 2 1 2 sheets dot آمد آمد نیچ سٹ آئی آمد ماینس ون کرنا ہوگا ابھی آپ کو سمجھنا آگا کوٹ کیا کرتے ہیں کوٹس کے اوپر ہم پھر دے میرا کریں گے بس آپ دیکھتے ہی جائے اس کو ہم کیا سے وارپ کرتا ہے dot current region dot select select کر لیجے a.3000.ant.accel.up.offset 1,0.paste.spatial सब्सक्राइब सब्सक्राइब پر کمپائل ہو گیا ہے اب اس کی سمری بنا کرنے کے لیے پیورٹ ٹیبل سمی بہت سارے فارمولیں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے بس کچھ لائنس اور کوڈ یوز کر کے ہم نے ایک نئی چیز ڈیبلپ کی کس کے فارم میں مائپرو کے پورٹ اس کو رن کرتے ہی کچھ لائن اف کوڈ اپنا کام کرتا ہے اور ہماری کام آسان ہو جاتی ہے تو مائکرو کو آپ ایک طرح سے اوٹو پیلٹ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈیپورٹ ہے جس کو بنانے میں آپ کو گھنٹوں لگتا ہے اس گھنٹوں کے ٹائم کو یہاں پہ کچھ سیکنٹ میں کر دے گا ہاں ابھی سر یہ جو آپ نے ٹائپ کیا پورا جو مائکروز میں اسی لائنگ بیج کو ہم آپ کی اس کورس میں سکھائیں گے کہ یہ لائنگ بیج لکھا تو کیسے لکھا کیونکہ یہ ابھی آپ نے ٹیبلز کا کچھ ہوگا آپ کے پاس تو آپ نے وہ لکھ دیا مجھے پاس کیسا پتا چلے گا کہ وہ ہی لکھنا ہے یہ چیز تو سیکھیں گے جب تک لائنگ بیج نہیں سیکھیں گے اور ایک بچہ ایک بچے کو آپ نے ایک پویر مٹا دیا ڈوینکل 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 اس کا مطلب تھوڑی کوئی انگلیس پوری سیکھ گیا ہے صحیح ہے تو اسی طرح سے ایک جس آپ کو ایک جامپل یہاں پہ دیا کہ آپ اس طرح سے وارک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو میکروز کیا ہوتا ہے ایک آوٹو پیلٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک بار رن کریں گے اور آپ کا کام خود بخود کر دے گا سیکنڈ آتا ہے فنکشن فنکشن it means formula آپ اپنے حساب سے اپنے لئے formula create کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی problem ہوئی اور آپ کوئی formula سوج نہیں رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ formula آپ کی پوری ریکوارن کو fulfill نہیں کر رہا ہے تو create the all formula آپ اپنے لئے خود کے formula create کر رہا and اگر ہم بات کرتے ہیں user form user form just like interface pop-up جیسے آپ کسی پہ مان لے جیسے get data پہ click کیا اس سے click کیا تو مجھے pop-up دیا نا سر دیکھ رہا ہے سر کہیں بھی اگر آپ کلک کرتے ہیں آپ نے مان لے جیسے کتنے سارے options سے الگ الگ جب format پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک pop-up کے اندر سارا ملتا ہے اس طرح کے لئے اس طرح کی interface اس کے لئے user form تیار کرتے ہیں اور user form کے اندر macros and function دونوں کا use کرتے ہیں آہ تو آپ کہا سکتے ہیں کہ vb ایک فیکٹری ہے تو macros functions and user form بناتے ہیں اب آپ کہتے ہیں وی بے میں وی بے میں اتنا ہی تین مطلب 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 آپ کے پاس کوئی problem آتی ہے جیسی آپ نے دیکھا کہ آپ سے اگر آپ کے لئے �이 10 25 60 कی ora ちゃん 씨 نکال بنا لیا جو آپ کا کام آسان کر رہا ہے کیا اب آپ کو چھوٹا سے ڈیٹا ملا اس پر ایک چھوٹی سی سمری نکال کے دینی ہے اور بہت سنا آپ کو ابھی بھیجا ہے ان فیچر میں بھیجے گا چاہے نئی بھی بھیجے گا تو اس کے لئے لکھیں گے آپ تو دو سیچویشن میں بھیج کرتے ہیں پہلا ڈیٹیٹ جو اور دوسرا لینڈی جو ایسا کام جو آپ کو بار بار کرنی ہے ڈیٹیٹ جو ایک ہی بار آیا ہے لیکن اتنا لینڈی ہے کہ میرا دن لگا سکتا ہے ڈیٹیٹ سمجھ گئے ٹھو کس میں ہم وی بی پرگامی کو ڈیوز کرتے ہیں ڈیوی بی ہمارے لاشت چوائیس ہوتا ہے فوس چوائیس نہیں ہوتا اب ایسا اس لئے بولنا ہوں ایسا اس لئے بولنا ہوں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسل کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ہوتا ہے ڈیسیابل میکرو ڈیسیابل میکرو مطلب کہ اگر آپ نے کسی کو فائل بھیجا اور اس کے اندر میکرو کمپونین ڈالا ہے اور اس کا میکرو ڈیسیابل ہے تو وہ اس کو انیویل نہیں کر سکتا میکرو کو دیکھ نہیں سکتا بینہ ایلیبل کیے ہوئے اور اس کو سیکورٹی وارڈنگ آئے گا سر اوپر میں پاپ آئے گا پاپ آئے گا انو مل انیویل میکرو اب جو میکرو کو جانتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے جو نہ جانتے ہیں وہ آپ کو فٹا کسی میل ریپلائی کریں گے یا کال اٹھائے کہیں گے یا فائل پہ کوئیس پروبلم ہے they are not opening کیا سر صحیح 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 اب ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا دوسری پروبلم ہی ہوتی ہے کی آپ کی جو excel فائل ہے بہت سارے cases میں بہت جو ٹریول کر رہے ہیں اور اپنے سیل فون پہ ہی دیکھ لیتے ہیں ایمیل کے روپ میں ایمیل کے روپ میں کیا کرتے ہیں کھولتے ہیں یہاں سے اپنے فائل کو کھولیں گے اور یہاں سے دیکھ لیں گے بھرام 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 پرابلم مہنٹا ہے کہ اپس اپلیکشن میں آپ کا میکرو okay سمجھ گیا میرا صلاحی ہے اگر آپ اپنے الیے بنا رہے ہیں تو آپ دھرللی سے ہووجی نہیں بنا رہے ہیں لیکن اگر میکرو کیسے اور لیے بنا رہے ہیں جب تک جنوری نہ ہو تب تک میکرو کا ہوت ہے بات کرتے ہیں یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ایک فیچر ہے ریکارڈنگ میکرو اس کی اوپر بات کرنا چاہیے جو ریکارڈنگ میکرو ہے اس کو میکرو کہتے ہیں جب پروگرامنگ کرتے ہیں ریکارڈ میکرو ایک ایسا فیچر ہے جو کی آپ کے ماؤس اور کیور ایکشن کو کوڈ میں کرنا بہت کرتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کے یہاں پہ لکھ دیا ریکارڈنگ میکرو بنا دیا یہاں دیکھیں میکرو ون کے نام سے بنا دیا اور اس کے اندرہ آپ کو جا کے دیکھو گے کی ایک ون پہ ملکھنے کا کوٹ لکھ دیا یہ جو لینگوز کیا ہے اگر میں اگر مینولی کوڈنگ کروں گا تو میں بھی کچھ اسی طرح سے لکھوں گا کی رینج کے ون ڈوٹ ویلیو ایک ولٹو اوہ اہاں اے بھی سیم کام اچھا اب آپ بولیں گے جب ریکارڈ میکرو ہوا اس نے زیادہ کوٹنگ کی اور میں نے اسی کام کو کم کوٹنگ میں کر لیا کم کوٹنگ کی تو ریجن ہی ہے کہ لینگ بچ دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک افیشیل لینگ بچ ہوتا ہے ہنڈی کی بات کر لیں تو ایک افیشیل لینگ بچ ہوتا ہے اور ایک آپ کا آم بول چل کے لینگ بچ ہوتا ہے جامپل آپ کو اپنے بوس سے چھٹی لینا ہو تو اگر آپ افیشیل لینگ بچ لکھیں گے تو کسی پیپر بھی بچ کریں گے نا ایسا تو نہیں کہ بوس کے کریم میں جائیں گے بولیں گے شریمان پربندک مہو دے آپ سے سامینین امیدھن ہے کہ دنانک اتنا تاریک چیتنا تاریک تک مجھے اپکاس یہ بولیں گے نا یا تو سیدھا چھٹی مانگ لو سر میرے کوئی کل چھٹی چاہیے بس بوس نے بلا ٹھیک ہے اسی چیز کو پیپر پر لکھ کر دو یہ لکھیں گے کہ کل واس کل چھٹی چاہیے کل واس کل چھٹی چاہیے وہاں تو پڑا پیٹرن use کرنا پڑے گا same thing recording macro use the official language تو اپنا official language use کرتا ہے جس کارنسے ہم خود code تو اتنا ہی لکھتے ہیں اس سے بھی کام ہو جاتا ہے تو recording macro اب یہاں بھی question آتا ہے جب میرے پاس record macro ہے جو کی میرے بیہاب پر programming کر دیتا ہے تو پھر میں پیسہ کرچا کر کے time کرچا کر کے effort لگا کے کیوں سیکھ رہا ہوں صحیح تو جہر سے بات ہے نا یہ جو چیزیں ہیں recording جو ہے آپ سے ریپیٹیشن نہیں کر سکتا ہے جیسے کی آپ کو connectivity نہیں کر سکتا ہے condition نہیں لگا سکتا ہے dynamic نہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ نے ایک area آپ کو data copy paste کر دیا recording macro fix جب programming کرے گا جیسے آپ سے copy paste کم جائے بڑھ جائے صحیح جیسے 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 آپ کو میکرو بنا رہے ہو پتہ نہیں ہے پیسٹ جیسے جیسے تحریب چیز پیسٹ 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 کو تو یہ لینگوز آ جاتی ہے وہ ادھر رہی کرنے کے بعد ریکارڈنگ میں پتا چلتا ہے تو ریکارڈنگ میں آپ کو پتا چل جائے گا تو شروعات میں ڈکسنری کی طرح کام کرے گا جیسے میں آپ نے کبھی کاما جیسے یہاں پہ دیکھیں اسے پیسٹ ایکوال ٹو سیمی کولن ایکوال لگا ہوگا آپ نے مالے سیمی کول لگایا ہے سیمی کولن چھوڑ دیا اس سب کریکشنز کرنے کے لیے آپ کو ریکارڈنگ میکرو دوسرا ہوتا ہے میں بھی کرتا ہوں пальم کا strings کرتا ہوں اس کی cornس کرتا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے کبھی ایسی cane آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے 되어 موقع کہتے چینز کرنی ہیں ڈائنمک کرنی ہے ریپیٹیشن کنڈیشن لگانا ہے وہاں لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کم کورڈ کلکھنے پر جاتے ہیں کیونکہ باقی ساری کوڈنگ جو ہے ریکارڈنگ میکرو خود باقی کر دیتی ہے ڈیسے سر پہلے دو تین پیپریشن سے وہ آپ کے پہلے پیپریشن ہی ہے کی آپ کے پاس आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आपको जाना है और यहां आना है कस्टमाइज रिबन और यह डेवलपर टैब दिखा आपको सर्व इसको एक्टिब करता है इसके बात को दूसरा है मैक्रों क्रना ईसको यहां से करना है कि उसक उसक उसका क्या फाइदा तो में करते हैं कि अब नहीं फ्रब्सक्राइब आप क्रवल्ब करेंगा लिए इसके द्यान गेंगा कि किसी अनून सोर्व اگر میکرو فائل آتی ہے تو اس کو اس میکرو کو رن کرنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اسی کیور ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سیمپل میں کچھ سب بول لائے کہ not recommended پرنیشیل ڈینلیس کوٹ کن رن ٹھیک ہے سر چی کا سر اور دوسرا جو کہ سب سے اہم ہے تیسرا سوری فائل کو سیب کریں ڈینلیس کوٹ کن کرتا ہے اچھا یہ گلتی ہر سورین کرتا ہے ساید آپ بھی کریں گے وہ گلتی سے کیا کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ شیٹنگ ہوتا ہے ایکسلس ایکسس میں سیپ کر دیتے ہیں ایکسلس ایکس میکرو کی کوڈنگ کو اسیپٹ نہیں کرتا ہے تو جب بھی میکرو پرگامنگ لکھنے سے پہلے اس کو آپ میکرو انیبل ورک بک میں سیپ کریں پھر ٹائپ کریں پھر سیپ کریں ٹھیک ہے اس کو مشکل سے سے پھر ٹائپ کریں پھر ٹائپ کریں گے پہ فيجر اسیاں پہ جانے پہلے گا ماہیں ایک بیسک پہ ٹائپ کریں گے آیاں پر دیکھیں پہ آتے ہیں ہمارے آب یہاں پہ پر بولم میں آتا ہے کہ آپ کو کس فائل کے اندر کو کرنی ہے اس فائل کو expand کریں اور وڈنگ کریں اب بولئے کہ کہ کوٹنگ کہاں کریں سیٹ ورن جتے بھی چیٹس ہوں گے چیمٹ three میں تین سیٹ ہے تو مجھے مجھے شیٹ ٹو شیٹ three دکھر ہے۔ سیٹ ورن میں دبل کلک کرکے کوٹنگ کرسکتے سیٹ ورنسیٹ ورنہی کرنے کے لئے نہیں بولوں گا کیونکہ دو پر بلک ری کے کسی نے سیٹو ورن کو ڈیلیٹ کر دیا ہماری پروگرامنگ لوگ ہو جائے گی صحیح ہے صحیح کیا ہاں جی تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیٹو ورن میں نہیں کرتے یہاں یہاں دس ورکبک میں کر دیتے ہیں تو پرولم کیا ہو کہ پھر اس کے اندر آپ دوسرے پائز سے جو ریفرنس لیتے ہیں اور نہیں لے پائیں گے اس لیے آبیشہ ہاں کوڈنگ موڈولز میں کرتے ہیں اور موڈولز کہاں سے لیتے ہیں موڈولز جو پروگرام کرتا ہے وہ اس فائل کے بیکگراؤنڈ میں سیٹ کرتا ہے اور وہ کسی بھی فائل سے نیتگیر کرتا ہے اب اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ٹائپ آف مایکرو کے بارے دیکھیں مایکرو بھی تین ٹائپ کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے پبلک جیسے ابھی ہم نے جو ریکارڈنگ کیا ہے جو مایکرو دیکھ رہا ہے آپ کو جو ریکارڈنگ کیا ہے موڈولز میں جو بھی لکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پبلک موڈولز میں جہاں 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 جا رہی ہے بک تھری میں نے آپ کو بھیجا تو آپ مائکرو وارن مائکرو ٹو آر آر کو یوز کر سکتے ہیں اچھا موڈولز میں جو مائکرو وارن مائکرو ٹو آر آر مائکروز ہے وہ اس بک تھری کے پپٹی میں سے جہاں 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 فائل جائے گا ہر کوئی اس مائکرو کو یوز کر سکتا ہے بسرط ہے اس کا مائکرو سیکیورٹی اینیویل ہوں آر یس اینیوال ہے لیکن جو بک فور کی کوپی اے ہے نا اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بک فور میں سے جائے گا بک فور بھیجوں گا تو بھی کر پا دوسری ہم کوئی بھی مائک پبلک مائکرو کسی بھی فائل میں رن کر سکتے جیسے دیکھیں کہ کچھ بک فوری جو ہے میں بک تھری میں رن کر سکتا اچھا ٹھیک ہے نا اس کے لیے بک فور کا اوپن ہونا ضروری ہے اچھا جو فائل کے اندر بناتے ہیں اگر اوہ فائل اوپن ہے تو کسی بھی فائل میں رن کر سکتے ہیں اور کہیں بھی ٹھیک ہے ٹیسے پرولم کیا ہوتی ہے کہ کوئی ٹولز نہیں بنا پاتے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹولز بنا دوں میں میکرو کا جیسے کہ میں پیوٹ ٹیبل جیسے ایک ٹولز بنا دوں کلک کرتے پیوٹ ٹیبل کسی بھی لگ جائے اس کو اگر آپ نے پبلک میکرو بنایا تو تو آپ کو پہلو فائل اوپن کرنی پڑے گی نا صحیح تو رن کر پائیں گے اس کو جیسے کوپی ایک کا جو آپ نے دیٹا کرنے کوٹ بنایا جب تک بوک فور اوپن ہے تب ہی تو رن کر پاؤں گا نا تب ہی رن کر پاؤں گا اگر بوک فور کو میں نے کلوز کر دیا تو رن نہیں کر پاؤں گا نائی صحیح ڈیسی دہ پبلک میکرو پرابلم اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں پرسنل میکرو 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 کیا ہوتا ہے جب ریکارڈ کرتے ہیں نا سر مجھ سے پوچھتا ہے پرسنل میکرو یہ کیا کرتا ہے کی آفیس لیوری میں سارے کوٹ کو سیو کرتا ہے مطلب آپ کی جو میکرو کوڈنگ ہے نا اس کوڈنگ کو کسی فائل کے اندر نہیں وہ آپ کے سسٹم کے اندر سیو کرتا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ہر فائل کو بھی فائل کھولیے گا تو پبلک میکرو پرسنل میکرو آپ کو دیکھے گا نیگیٹی پوائنٹ کیا ہے کہ اس کو آپ کسی کو بھیج نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سسٹم میں پڑا ہوا ہے اچھا چلی ایکسل چلی بھی گائیں گے تو وہ اس کو دیکھنے پائے گا ٹھا نہیں چاہے ایکسل کے ساتھ اس کا پڑنگ تھوڑ ہی گیا ہے پبلک میں جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں پروبلم ہوتی ہے آپ کو کوش سے ایڈٹ کرنے کا پروبلم ہوتی ہے پروبلم ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایڈینز ہوتا ہے ایڈنز کا یوج ہم کرتے ہیں جو کی پرسنل میکرو کی جیسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم میں جگہ پہ سٹور ہوتا ہے اس کو کسی کو میل کریں گے تو وہ بھی ڈیس کر پائے گا مجھے مجھے ایک کوڈنگ فائل ایک الگ بنا دیتا ہے بنا لیتے ہیں اور سارے کوڈی اس میں ڈالتے ہیں جس کو بھیج نہ بھیج سکتے ہیں جب جائے گا ڈیٹا بٹن نہیں جائے گا ھم سمجھے کی نہیں سمجھت اگر جی آج جی ہا جی ہاں دوسرا جگہی آج جگہی چچار آتا ہے ایوینٹ ماکرو ڈیوینٹ ماکرو کیا ہوتا ہے لیکی ایوینٹ ماکرو ہوتا ہے جسے کہ اب میکرو جو ریکارڈ کیا ہے یا مینے بنائے آرر بنائے ہیں باقی ریکارڈ کیا ہے اس کو رن کرنے کے لیے مجھے یہاں سے رن کرنا پڑے گا یا کوئی شورٹ کٹ میں نے بنایا ہوا ہے تو شورٹ کر رن کرنا پڑے گا یہاں پہ کسی بٹن پر شائن کیا ہے تو اس پر کلک کر کر رن کرنا پڑے گا سمجھے جیسے میں نے مالجے کی یہاں سے ایک بٹن لیا اور بٹن کے اوپر ہم نے مالجے کی مایکروان کو شائن کر دیا تو میں اس بٹن پر کلک کروں گا تو مایکروان کر جائے گا کیا کرتا ہے 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 جیسے میں کسی سیٹ پہ ڈبل کلک کروں سیٹ پہ جاؤں فائل اوپن کروں فائل کلوز کروں ڈبل کلک کروں پیوٹی بل ری فریش کروں نائی سیٹ ایڈ کروں بگر بگر مالجے میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں بھی کلک کروں کلوز ہو جائے تو میں نے اس اوپجیک کی اوپر یا یہاں پہ ڈبل کور پہ گیا اور یہاں پہ سیلیکشن میں تھوڑڈ میں سیلیکٹ کر لیا سیلیکشن ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوتا ہے لوکیشن یہ ہوتا ہے آپ کا ایکشن نہیں ہیں اور یہاں پہ ہمیں لکھ دیتے ہیں ایکٹیو۔ انٹریر color equal to will be red ٹھیک ہے ہمیں جہاں جہاں بھی click کروں گا color ہو گیا یہ ہمارا oriental it's okay سمجھ لیجی اب بات کرتے ہیں پیکٹیکل کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ویزل بیسیک پہ جیسے میں بتایا کہ میں click کیا سارے فائل تاکہ آپ کو دو میٹ میں آئے آپ کا ایک میٹ کے اندر میں جوم بند ہو جائے گا دوبارہ سوپن ہوگا دوبارہ جوہے ہیٹے لیجی ٹھیک ہے پیتالیس میٹ کا سیٹ ہے اچھا سیم اس پہ یہ کرنا ہے سیم 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 آجی تو ہم نے ابھی ریکارڈنگ الاؤ کر دی ہے دوبارہ سوپن کر لیں تو ہم نے بتایا کہ ایکسل فائل کے کسی بھی بیجیل لسٹک پہ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ پروگرامنگ کرتے ہیں پروگرامنگ کرنے کے لیے ہمیں دو تین چیز چاہیے پہلے سب سے پہلے پوچھے کسپلور آنا چاہیے یہ نہیں ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے مہا آ سکتے ہیں اس کا سوٹ کر ہوتا ہے کنٹرول پلس دوسرا جو ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ پوپٹی بار آنا چاہیے پوپٹی بار بھی یہاں سے آ جائے گا اس کا سوٹ کر ایک فور ہے دو نیوگیشن کے لیے چاہیے ہمیں اور پروگرامنگ کہاں کرتے ہیں مڈولز میں مڈولز کہاں سے لائیں گے یہاں سے اب بات آتی ہے ڈیکلیر سونتا مائک رو کیا آپ مائک رو کیسے دیکلیر کریں گے ٹھیک ہے مائک رو دیکلیر کیسے کریں گے یہاں پہ آپ کو پبلک سب یا سب لکھنا یہاں لکھیں سب بھی چلے گا پبلک لکھنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد مائک رو نیم جیسے میں نے لکھ دیا راج بائک اوپن پلوز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مائک رو لسٹ میں راج نام کا میک رو آگیا ٹھیک ہے اوکے اب جب جو بھی پروگرامنگ ہوگی ان دولوں کے بیچ میں ہی ہوگی اچھا ایک مطلب ایک کام کے لیے ایک میک رو بنا لیجی جتنے کام ادھرے مائک رو بناتے چاہیے ایک نام کے دو مائک رو بنائیے گا مائک رو نیم کے اندر راج کمار ہوگیا کیونکہ مائک رو نیم کے بیج میں کسی بھی طرح کریکٹر اسی سپیسل کریکٹر سپیس ہوگیا ڈیس ڈوٹ ملٹیپلائی ڈیوائی ڈیوائی مائک رو بنا سکتے لیکن نام ڈیفرن 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 مائک 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 کرنی ہے کسی اور ڈیٹا کرنی نئی کرنا ہے تو آپ اسے کے لیچے کو ڈال لیا بھی الگ ایک مناہ جا گا تھا کیا ہوگا ملکے کی الگ فائدہ ہوگا کیا آپ کو صرف ڈیٹا کولیٹ کرنا ہے دنے پی وٹ نہیں بنا نئی ہے تو آپ ایک مکو کردی ہے کہ یہاں جا گا تو آپ کے میکرو بھی بن جائے گا ڈیٹا کولیٹ بھی ہو جائے گا اور ڈیٹا کولیٹ بھی ہو ایک ٹاکس رکھی ہے ٹھیک ہے اور مائکو نیم میں تین کریکٹر بھی لما نہیں لکھیں گے راج ور اے نہیں لکھیں گے ایک گھبر ہوگا کیوں گھبر اس لیے ہوگا اگر راج ورن آپ نے لکھا اس کو رن نہیں کر بائیں گے رن کرتے ہی جائیں گے سمجھے کیونکہ اس لیے میں نے بلا تین کریکٹر تین کریکٹر ہے آپ کے پاس اور نمبر ٹھیک ہے ہاں انڈرسکور لگا دیجئے دونوں میں اب بات آتی ہے کہ پہلا لائن کیا ہونا دیکھ یہ جو بی بی مائکو پرگرامنگ ہے نا بیسکلی چار اوبجیکٹ سے یہ چلتا ہے پہلا آپ کا application 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 ہو گیا workbook sheets range جو ڈی 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 کے نیچے لائن بائی لائن ایک سٹیپ کے لیے ایک پور لکھیں گے اب کیسے کوٹی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں select اب یہاں پہ ہم decide کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہوتا تو سب سے پہلے میں کام کیا ہے کہ مجھے ایک فائل کرنی ہے تو ہم یہاں پہ اگنظم دیا ہم نے کہ create file file کو save کرنا ہے save as in f 22 22 slash 123 dot excel sx okay create sheets rename as data and go to data c enter select a one enter name select the one enter sasya तो यहां पेपहला आता है create file अभी इन चारह में से कोई यह لے ایک لے گیا ہے جب بھی ایک فائل تو فائل کس کو ایک کر رہا ہے ورک بک کو نظر کیا پہ کچھا تا ہے ورک بک ایک سن فائل ہوتا ہے اپلیکیشن پڑھا سوفٹر ہو گیا ہے ورک بک آپ کا فائل ہو گیا شیٹس شیٹ ہوتا ہے شیٹ ہو گیا اور رینجو ایون بیون سیون ہوتا ہے وہ رینج کا لگتا ہے تو کریٹ فائل مطلب کہ ہم ایک نئی فائل بنانے ورک بک ایفیکٹ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ لیں گے ورک بک کا کوٹ کی ورک بوکس ڈاٹ ایڈ اب بولا ہے سیف فائل جو فائل کو سیف کرنا ہے اس کو سیف کرنا ہے تو ہمیں فائل کو سیف کرنا ہے تو یہاں پہ لیں گے ہم ایکٹیو ورک بک اب ایکٹیو ورک بک کیوں لیے کیونکہ فائل کا نام یاد رہی ہے لیکن ابھی ابھی جو ایڈ ہوا ہے وہی ایکٹیو ہے یہاں سیچویٹ ہی سمجھنا ہوتا ہے تو ابھی ابھی اپنے پھر ایکسل میں لکھا ہوا ہے ڈو 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 ڈ ڈو ڈ اے ہے میں یہ تو سمجھنے کے لئے لکھا ہے اسے بی بی اے کوئی لگا کرنا ہے بس سمجھنے کے لئے ہم اس کو نوٹ پیٹ پر لکھتے ہیں کوڈنگ کرتے ہیں میکرو کی بلوپرینٹ کی طرح تاکہ ہم کوئی سٹیپ مس نہ جائے جیسے مال لیجے کہ آپ کو ورک بک ایڈ کر کے پھر سیف کرنا ہے اگر آپ نے ایڈ سیپ پہلے کر دیا ایڈ بعد میں کیا تو گربل ہو جائے گی نا اچھ 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 تو کئی سے سٹیپ وائز جانا ہے وہ اسے آپ بتا رہے گا سٹیپ لکھ دیا کہ کیریٹ فائل تو میں نے فائل کیریٹ کرنا ہے کوڈ ڈالا تو اس فائل کو سیپ کرنا ہے تو جو فائل ایڈ ہوتی ہے وہی ایکٹیو ہوتی ہے تو میں نے ہاں پہ ایکٹیو ورک بک لکھ دیا شی چند آگ لچانے جو دی تاریمی شی چند آگر کو موجود رینید کپ شیت گنا nobody شیر سیڈ کپ شیت کپ شیت گنا چوڑے ہیں تو موجود رین کیسے کو زیرت کو سے فائل بخت بیا بڈال کا جانے دیدہ میٹھوں n قوصنع جانے دی ا Reddit تو یہاں پہ ہم لکھیں گے range a1.select enter name اب یہاں پہ لکھیں گے active select ہے تو active active cell.value equal to name سمجھے تو ایسے چوچ کرتے ہیں ہمارا algorithm کے according ان چاروں میں سے ایک code لیتے ہیں اس کے اسی پہ باقی component ہم لگا سمجھمائے آپ کو اب چلیئے اب کیا ہے کہ ہم یہ one by one اپنے اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ورک بک کو چھوڑتے ہیں ہم ورک بک کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے ورک بک کو کیسے ہینڈل کرے گے تو ہم ورک بک پہ ہونے بہلے کام کو کیسے کریں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ایک نئی فائل کرتے ہیں تو یہاں لکھتے ہیں کہ workbooks.add یہ کیا کرے گا ایک نئی فائل کرتے ہیں ctrl n کرتے ہیں یا فائل میں جا کے new کرتے ہیں یا بلینک برگ بک اس کا کام کرتا ہے اچھ 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 اس کا کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بکٹو کے نام سے ایڈ ہو گیا تو اب آتا ہے جو بکٹو ایڈ ہوا ہے اس کو سیو کرنا ہے سیو فرس ٹائم سیو کرنا ہے تو ہمیں نام بھگر دینا پڑے سیو نہیں ہوگا سیو ایڈ ہوگا تو اب کسی پرٹیکلر ابھی کہاں ہے کہ یہاں پہ کسی پرٹیکلر فائل کی بات نہیں ہوگی تھی نئی فائل کی بات ہوگی پرٹیکلر فائل کی بات ہوگی تو لکھیں گے وار کوکس اور برائکٹ میں وہ فائل نئی وان ڈاوٹ 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 براہ ڈاوٹ 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 برم لیکن جو اس فائل کا نام نہیں پتا لیکن ابھی ابھی ایڈ یا اوپن ہوا جو فائل ایڈ ہوتی ہے جو اوپن ہوتی ہے وہ ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہے یہاں پہ ابھی ابھی پرنٹل اینڈ کیا تو سامنے بکٹو آگیا نا جو سامنے دیکھ رہا ہے وہ ہی ایکٹیویٹ ہے تو وہاں پہ ہم سب کو سیم رکھیں گے بس ہمارا ورک بکس اور نیم کے جواب پہ ایکٹیو ورک بکس ڈائے گا مطلب کس کا رول جو لے لے گا ایکٹیو ورک بک لے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے نئی ایک ایک اوان تو تھی نام کا فائل ہی چاہیے فکس ہے نا تو اس کیس میں آپ سیمپل یہاں پہ لکھیں گے ورک بکس ڈائیڈ مطلب مطلب مجھے بک ایڈ کرنی ہے ہمیں نیم ہمارا کنفارم ہے ڈال دیجئے اب چاروں کوڈ میں سے کون سا کوڈ ڈالیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سیچویشن کیسے آپ سے پروگرامین لکھتے سمیں آپ کا الگردم کا سیچویشن کیسا ہے سیمپل فائل ایڈ کر دیجئے یہاں ایڈ ہو گیا کسی بھی فائل کو کو سیپ کیجئے آپ کے پاس نام ہے تو کسی بھی فائل کو اس کوڈ سے سیپ کر سکتے ہیں نام نہیں پتا پر ابھی بھی ایڈ ہوا ہے یا اوپن ہوا ہے یا ایکٹیو ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو اولیڈی ایک فائل ایڈ کرنی ہے لیکن سیپ کرتے ہوئے ایڈ کرنے اگر آپ کے پاس فائل کا نیم پتا ہے تو کیا لکھیں گے سیپ کریں گے فائل کا نیم پتا نہیں ہے بہت وہ ایکٹیو ہے اسی پہ کام سنگ رہا ہے اس پر کام سنگ رہا ہے تو یہ کریں گے تو ہمیشتہ دونوں میں سے کوئی ایک کوڈ کو چونز کریں گے یا دیکھیں سیپ کرنے کے بعد ماہ لہیچے کوئی پرٹیکولو فائل کو اوپن کرنا یہاں پہ لکھیں گے work books open یہاں پہ کیا ہے کہ جو فائل open کرنا چاہتے ہو library بھی نہیں آیا ہے this is not a part of the excel وہ الگ part open ہوگا وقت ہو جائے وراؤں جہاں سے فائل open کرنی ہے اس فائل کا پار with name ٹھیک ہے وہ فائل کو open کر دے اب فائل open ہوئی ہے تکلوز بھی ہوگا صحیح اگر آپ فائل کا نام آپ کو پتہ ہے تو آپ سیدھے لکھیں گے work books اور یہاں پہ دیں گے اس فائل کا name book one dot excel x dot close اچھے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پہ ہونا چاہیے ڈانٹ سے پہ کلی کرنا ہے یہاں پہ false ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے دیا true ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کی فائل کا نام کیا بہت وہ ہی اسی پہ کام چلا ہے وہ active ہے تو کیا لکھیں گے active workbook dot close equal to مجھ گیا آجی اب اس میں آگے بڑھتے ہیں ہم نے فائل کو close کرنا سیکھ لیا ہم فائل کو protect کرتے ہیں active workbook dot protect اب کھلتا پاس پڑھا لے ایک review tab کے اندار آپ کے پاس protection میں جو ہوتا ہے protect workbook کی یوز ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے سارے سیٹ جو ہے سکچر پروٹیکٹ جائے گا سیٹ انسا ڈیلیٹ بیلیٹ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ opening password ڈالنی ہے password equal to true ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا file کے اندار file میں نبار کے اندار info کے اندار protect workbook میں جا کے encrypt with password مطلب opening password آلے گا file open کرنے سے پہلے آپ سے password پوچھے اچھ اچھے دھیان دیکھئے اس سے پہلے اوپر بتایا کہیں equal use نہیں کیا کیوں لیکن یہ پہ کیا ہوتا ہے کھ dots دکھایا اس کو بولتے ہے object اس کے بعد بولتے member تو member جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے method and property جو protect method ہے method میں space لگا کے detail دی جاتی ہے اور properties میں equal لگا کے detail دی جاتی ہے identify کیسے کریں گے جیسے space کریں گے نیچے expression آگیا ہے method ہے properties میں نہیں آئے دوسرا dot لگائیں گے جیسے لگایا یہاں پہ تو green box دیکھ رہا ہے نا جو green box دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے method ہے اور جس پہ hand کا نیشان ہے property bar کا نیشان ہو تا اوپا بھی دیکھ سکتے ہاں تو ایک property bar کا نیشان ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا property ہو گیا property میں ہمیشہ equal place کرتے ہے اور property ہمیشہ دو طرح کے ہوتے جو information لیتے ہیں information دیتے ہیں تو password information چاہیئے تو ہم نے لکھ دیا یہاں پہ s equal to active workbook dot میں تو active workbook name ہے ná f پہ store ہو گی f کیا ہے f ایسے ہی variables data types جیسے mathematics نو ہوتا نا آپ لگتے x equal to 100 پھر آپ رہتے ہے x plus 10 لگ کیا ہوا 100 100 لگ کوئی ڈی مہتم ڈی 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 ológ ڈی 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 دیجئے وارک بوکس اور اس میں دے دیجئے ایپ ڈاٹ کلوچ اے ایف کیا ہو گیا اے ایک بریویل ہے اس کی اوپور سٹور ہے ایکٹیو ورک بک کا نیم اور اس نیم سے اس فائل کو کلوچ کردے گا ایکٹی فائل کو ٹھیک ہے سر ہاں جی اے فائل تو فائل کو آپ سے فائل پر چنلی کیا کرتے ہیں نئی فائل ایڈ کرتے ہیں ہم فائل کو اوپن کرتے ہیں ہم فائل کو کلوچ کرتے ہیں اے کرتے ہیں نا سی بیج کرتے ہیں سارے پور ایک بار میں ننے رن نہیں ہوں گے سر ایک میکرو بنا لیجی آپ اور اس میں آپ ایک لائن کو رن کر کے ٹیسٹ اسے ایک لائن دکھا اور اس کو رن کر کے ٹیسٹ رن یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کہ آپ رن کر سکتے ہیں یہاں developer ٹیپ کے اندھار مائک رو ہو جو جائے آکے select چیزیے سورٹ کر یہاں سے بنا بھی سکتے ہیں سورٹ کر بنا سکتے ہیں ایک ایک کوڈ کو رن کریں تر سمجھ گا ہے کوڈ کر کیا سمجھ گیا ہے ہاں جی اب لاس چیز ہم بات کرتے ہیں سیٹس وہ کی یہ وہ صبح ساتھ بیتش ہے وہ سیٹس تک میں نے اس کو پڑھایا ہوگا ہے تو شیٹس تو شیٹس کو کال کیسے کرتے ہیں بیسیلی شیٹس کی کالنگ میں تھوڑ کے بارے میں ایک پر جانتے ہیں جیسے کی workbook میں آپ نے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا workbooks and active workbooks یہ دیکھا تھا نا آپ نے دو تھے شیٹس پر جاتا ہے شیٹس میں جیسے کی شیٹس کی شیٹس کا ہر شیٹس کا دو نام ہوتا ہے property name and caption name جو برائیکن میں دیکھا ہے نا آپ کو سر وہ caption name جیسے میں نے یہاں پر جان کر دیا تو یہ آپ دیکھیں جان ہو جائے ہو گیا جان تو caption name پہ چلنا ہے تو آپ کو لکھنا آگا seeds dot select یا activate تو شیٹس پر پہنچ جاؤ اچھا اس کی property name seed1 seed1 activate activate یا select تو لکھ سکتے ہیں اب جان پہلے نمبر پہ نا position اس کا یہاں پہ یہ بھی دے سکتے ہو seeds1 dot select سمجھے 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 تو دیکھیں capture name سب کب چلتے ہیں جب آپ کا نام fix ہو جیسے کہ data summary for effects کیونکہ اگر میں نے seed1 delete 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 کرنے کے بعد اس پہ ہم نے نئی seed کیا اس کا نام میں نے jan چل جائے کیونکہ آپ نے کوئی لینا دیا اس نے کیا کیا jan لیکن نیچے والا quote run اچھا کیونکہ delete c1 ہٹ گیا نہیں نہیں سمجھے ہاں c1 ہمارا delete دوسرا ہوتا ہے کہ مہا لیچ ہے اب jan کل کے month delete تب تو 1 نیچے والا چلے گا میرا لیکن اگر ہم seed4 کر دیتے ہیں تو seed کا نام جتنا بھی change کیوں نہ ہو property name تو سمجھے ہاں جہاں جہاں پہ name fix seed flexible تو ہم use جہاں پہ name changeable seed fix وہاں پہ اس کو use کرتے ہیں اور جہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا وہاں پہ sequence کرتے ہیں مجھے 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 ایک file folder اس میں 10 file 10 15 ڈیٹ 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 چاہیے ہی تو یہاں پہ sheets.add.name equal to data سمانتے ہیں سر آجی اب مانی سے میں جب sheet add کرتا ہوں تو sheet میرا add کہاں ہوتا ہے تو decide کر سکتے ہیں کس sheet کے پہلے یا بعد میں چاہتا ہوں کہ sheet 2 سے پہلے ہو یا sheet 3 کے بعد تو یہاں sheet 3 کے بعد ہو تو کمسے کاما لگا کے before کو skip کرنا ہوگا آفٹر پہ جا کے لکھنا ہوگا sheets اور inverted کاما میں sheet 3 sheet کے ریفرنس دینے کے لیے ہمیشہ sheet کی calling method والے system کو use کرنا ہو ٹھیک ہے کتنے sheet add کرنے ہے ہوتا ہے یہاں پہ مجھے ہمیشہ last چاہیے تو sheets کے اندر ایک program لگا دو sheets.count تو count کر کے number دے دے گا اور یہ اس کے اقارڈنگ چلے گا جو یہاں آپ کو دکھ رہا ہے نہیں ہے بھلا اب کر کے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اس کو right click کر کے move and copy copy پہ click نہیں کرے گا اور now file میں move کر دے گا sheet پہ نکال کے ایک نئے file create کر کے اس کے اندر ڈال دے گا لیکن لیکن اگر میں نے اس کے آگے لگ دیا before after اسے میں نے لگ دیا before sheet 2 sheets sheet 2 تو اسی file کے sheet 2 میں move کر دے گا اور same copy پہ بھی ہوتا ہے sheet 4. آپ نے copy کر دیا ایک نئی file میں copy کر دے گا لیکن اگر آپ نے یہاں پہ move لگ دیا اسی file میں move کر دے گا ٹھیک ہے ڈال دے گا ہاں جے اب sheet کو ہم نے add کر لیا move کر rename کر لیا move کر لیا copy کر لیا اب delete کیسے کریں گے جیسے میں نے لگ دیا sheet 4. delete تو یہ پرابلم ہوگا ہے ایک کوٹ جیسے run ہوگا نا پاپ آپ آ جائے اس طرح آتا ہے نا سب آٹ سب آٹ ہوئے گا تو یہاں پہ ہم application کو change کرنا چاہتے گا اب یہ error نہ آئے ہم نے بتایا کہ application ہوتا ہے ہمار اس application method کو use کریں گے اس code سے پہلے لکھیں گے application dot display alert equal to pulse ٹھیک ہے تو pop-up نہیں دے گا delete کرتے گا اب sheet کو height کرنا ہے تو sheet score dot height height hidden visible visibility pixel hidden normal height ہوتا ہے جسے ہم لوگ height کرتے ہیں normal height کرے گا کوئی بھی اس کو unhide کر سکتا ہے کوئی بھی unhide لیکن اسی میں میں لکھ دیا sheet for dot visual equal to very hidden کیا ہوگا کہ کو code سے unhide کر سکتا ہے یا پھر property میں جا کے یہاں سے unhide کر سکتا ہے ویو code access ہونا چاہیے کر سکتا ہے sheet for dot visual equal to visual تو unhide ٹھیک ہے سر ہجے sheet پہ passport ڈالنا چاہتے ہیں sheet for dot protect previous ہوگئے protect اور یہاں پہ passport ڈال number میں ہے تو ڈائریک ڈال دی چاہیے اگر number text ہے تو inverted comma use کی unprotect کرنا ہے to same sheet for dot unprotect یہاں پہ passport ہمارے seat کے calling میں نے سکھایا ہے ابھی تک کے batch میں recording میں آپ کو بھیل جیتا ہوں recording تو آپ کیا سی ہوئی گیا گیا ہے record ڈے